سبستے آپ کے ساتھ میں ہوں جبرکاش شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سپیشل ریپورٹ مدرسے میں ریپورٹر دراصل یوگی سرکار کے سروے کے آدیش کے بعد مدرسوں پر سیاسی معبارت چڑھ گیا ہے کئی مدرسوں کے دیش ورودی گتی بدیوں میں شامل ہونے کی خبروں اور وہاں سے اساماجک تتو کی گرفتاری کے بعد کاروائی کی مانگ بھی تیز ہونے لگی ہے یوپی سرکار کے منطری سرکار کے آدیش کو مدرسوں کا دشاہ صدھارنے والا قدم بتا رہے ہیں تو ویرودی اسے مسلموں کے خلاف ساجش سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو ویسی بھی دو قدم آگے بڑھ کر اسے چھوٹا این آرسی بتا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ مدرسوں کی زمینی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے زی اتر پردیس اتراخن کے ریپورٹروں نے پانچ الگ الگ شہروں کا دورہ کیا اور یہ تصمیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانچ تصمیر آپ دیکھیں ان میں کچھ مدرسے مانتہ پرابت ہیں تو کچھ نجی مدرسے ہیں جن کی حالت دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے مدرسے میں پہنچے ہیں زی کے ریپورٹر دیکھیں زی میڈیا کے ریپورٹروں کی ایک خاص مہراج گنج آجمگڑ باربنکی صدارترگر اور سہرنپور سیما سے سٹے مدرسے ہمیشہ چرچا کے کندرہ ہیں زی یو پی اتراخن کی ٹیم مہراج گنج کے نو تنواقی ایک ایسے مدرسے میں پہنچی جہاں کے زیادتر بچوں اور ٹیچر کو دیش کے پردھان منتری اور مکھے منتری جیسے سامانے سوال کے جواب بھی معلوم نہیں تھے ہمارے سموات داتا امیتر پارٹی کی گراؤنگ جیرو سے یہ ایکسکلویزیو ریپورٹ آپ دیکھیں گا ڈاکٹر سرف بلی رادہ کرشنن دیش کے پہلے اوپرا شفتی اور دوسرے راششفتی جن کے جنب دن پر دیش میں بنایا جاتا ہے سکشک دیواز ایک ایسی شخصیت کا نام جنہوں نے آزاد ہندوستان میں آدھونک سکشا کی نیم رکھی ڈاکٹر سرف بلی رادہ کرشنن نے سکشا کے کشتر میں ہندوستان کو سرم اور بنانے کا سپنا دیکھا لیکن کیا انہوں نے اس کی کلپنا کی ہوگی کہ تعلیم کے سینٹر اتنے ویوادت ہو جائیں گے کہ ان کے سروے کے آدیش دینے پڑیں گے یوپی کی یوگی سرکار نے مدرسوں کے سروے کا آدیش دیا ہے جس میں مدرسوں کی فنڈنگ سے لے کر پڑھائی لکھائی سب کا سروے ہوگا تاکہ ان کو بھی مکھ دھارہ سے جوڑا جا سکے دینی تعلیم کے علاوہ موڈن ایڈوکیشن سے بھی مدرسوں کو جوڑا جا سکے یوپی میں مدرسوں کو لے کر اکثر ہو حلہ مچتا ہے وہاں عوید گتویدیوں اور مدرسوں کی آڑ میں دیش ویروڈی گتویدیوں کے آروب بھی لگتے رہے ہیں سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ پرائیویٹ مدرسوں کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور جو عوید مدرسے ہیں وہاں کیسی تعلیم ہوتی ہے زی اتر پردیش اتراخنڈ سمواد داتا امیت رپا جی مہاراج گنج کے بھارت نیپال سیما کے پاس ایک مدرسے میں پہنچیں جانکاری ملی کہ مانتہ پرابتی مدرسہ 1930 سے چل رہا ہے اور یہاں قریب ساڑھے تین سو اسٹوڈیں تعلیم لے دیں مہاراج گنج کے نو تنبا میں چل رہا ہے یہ مدرسہ لخنو سے قریب تین سو کلومیٹر دور ہے نبی سال سے زیادہ سمیت سے یہ مدرسہ چل رہا ہے لیکن یہاں بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز کا سامان نگیان کیسا ہے یہ آپ آن کیمرہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کیا پرنسپال اور کیا ٹیچر سب کا گیان ماشاءاللہ ہے آجا سر یہ بتائیے جنوری کا کچھ اسپیلنگ بتا سکتے ہیں جے اے ای 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 پروری وانکردس کا مДа سابتے ہیں پروری پردھان مندای کا کئا نام ہے مinhمنسی سائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں سے زینگر کیا زینگر سائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں گروہ جی کی گیان گنگا کا لائف ٹیسٹ تو آپ نے دیکھ لیا اب ہمارے سمواداتا اس مدرسے کے اندر پہنچے جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی تھی ہماری ٹیم الگ الگ کلاس روم پہنچے کہیں بچے چیئر اور بینچ پر پڑھ رہے تھے تو کہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھائی کر آئی جا رہی تھی بچوں کا سامان نگیان جاننے کے لیے مدرسے میں پڑھنے والے چھاتروں سے ہماری ٹیم نے کچھ بے حد سرل سوال کیے جن کا جواب بھی یہاں پڑھنے والے سٹوڈینٹ نہیں دے پائے بڑھاو کے کیا بننا ہے آرمی آفیس ہے آرمی آفیس ہے آچھا یہ باتا یہ مخی منتری کون ہے نرندر موڈی ہمارے دیش کا راشتری پسو کون ہے کیا نام ہمارے دیش کے راشتری پسو کا ہمارے دیس کا راشتری پھول کونسا ہے آپ کے جلے کا نام پتا ہے آپ کے جلے کا نام کونسے جلے میں آپ رہتے ہو مہاراج آپ کے مدرسوں میں کس اسطر کی تعلیم دی جا رہی ہے مہاراج گنج کے مدرسے کا سچ حمدے آپ کو دکھائے یہاں بھی تمام بچوں کی آنکھوں میں ڈاکٹر آر بی افسر اور پولیس سیوہ میں جانے کا سپنا ہے لیکن اس کے لیے نہ تو قابل ٹیچر یہاں پر ہیں اور نہیں وہ بنیادی سوویدھائیں جو ان کا مستقبل بنا سکے بیورا ریپورٹ جی میڈیا